یہ ہے جی ترننگ ٹوورڈز ٹا 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 ہم ٹن لے رہے ہیں جی نبی ایوب علیہ السلام کے روزے کی طرف یہاں پر کچھ مارکٹس وغیرہ بھی ہیں یہ ہے جی مسجد کا سہن وضو خانہ مین پریئر ہول اور اس طرف مزار اسلام علیکم ایبریون امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے عید کا تیسرا دن اور آج ہم نکلنے لگے ہیں ایک نئی جگہ پہ آج آپ کو زیارات کرواتے ہیں نبی ایوب علیہ السلام کے روزے پہلے جائیں گے واپسی میں کئی گھومیں گے اور اس کے بعد شام کی نماز ہم نبی عمران علیہ السلام کے روزے پہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں سے ہم لوگ جائیں گے گرینڈ مال میں تو جلدی سے نکلتے ہیں اور پہاڑوں کا رکھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا سین اوپر کیا ہے بارش ہو رہی ہے یا نہیں اوری کل بڑا نارمل ویدر تھا کوئی بارش نہیں ہوئی گرمی تو نہیں تھی سردی بھی نہیں تھی تو لیٹس سی آج کیا موسم بتاتا ہے ہمیں اور انجوائے کرتے ہیں گو پرو ہم نے لے لیا چلتے ہیں گاڑی میں اور فکس کرتے ہیں اس کو گاڑی ہماری ریڈی ہے گنڈی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس موسم میں ایسا ہوتا ہی ہے اچھا جی ہم نکل پڑے ہیں نبی ایوب علیہ السلام کے روزے کی طرف فیل حال تو بڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ہوفیلی اوپر جا کر پہاڑوں پہ ہمیں بادل اگر بارش نہیں تو اٹلیسٹ فوگی ویدر تو ضرور رہے گا تو لیٹس سی سامنے ہی ہمارے لولو اور ہم یہاں سے لیں گے ایک انڈر پاس ٹرن یہاں کا دو موری اپل جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا وہاں پر بھی ایک کسی علاقے میں ریلوے سٹیشن سے نیچے ہے اسی طرح کا جس کو دو موری اپل کہتے ہیں یہ ہمارا دو موری اپل ہے جنہوں نے میں روڈ پہ ترن لینہ ہو لاسٹ ٹائم جو ہم آئے تھے سکسٹین کو بڑا اوورکاسٹڈ ویدر تھا بارش بھی ہو رہی تھی فوق بھی تھی کچھ نظر نہیں آرہا تھا آج ریلیٹیبلی کلیر ویدر ہے اور ایڈونٹ تنک سو کہ بارش کا کوئی چانس یا نظر آرہا لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ جی ہے یہاں کا ٹی وی سٹیشن نارملی یہاں سے امان ٹی وی کی خریف کی کوریچ یہ لوگ یہاں سے کرتے ہیں نبی ایوب علیہ السلام کا روزہ تقریباً سلالہ مین سٹی سینٹر سے بارہ سے پندرہ کلومیٹر دور ہے لیکن کیونکہ یہ پہاڑی سلسلے سے ہو کر گزرتا ہے تو یہاں پر پہنچنے کے لیے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور ان نارمل ویدر اگر فوگی ہو تو زیادہ بھی آدھا گھنٹے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ہمارے پڑوسی یوے ہی وغیرہ کی کارڈیاں نظر آرہی ہیں کیمپنگ کر رہے ہیں لوگ ریلیٹیبلی موسم بڑا اچھا ہے اوپر ابھی نیچے دیکھا ہوگا جس طرح سے دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن صرف دس منٹ کی ڈرائیو وی آر انٹو ہیون کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تو یہاں پر آپ کو بادل بھی نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے تو یہ نورملی اس ٹائم یا جب خریف کا سیزن اینڈ ہو جاتا ہے سپٹیمبر کے ٹائم تب اس طرح آپ کو ویری کلیر ویدر ملتا ہے جس میں آپ بارشوں کے علاوہ اپنے آپ بادلوں کا نظارات کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے موسم کیا فٹ ہوا ہے اس ورک لائک بارش نہیں ہے ہلکی سی بونہ بادی ہے بلکل ویری مائنر فوگ ہے بادل جا رہے ہیں اور بہت پیاری ڈرائیو ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے کیونکہ جو بھی جی سی سی سے لوگ یا مسکت سے آتے ہیں پینتالیس یا پچاس ڈگری سے وہ جب یہاں آتے ہیں تو مجھے ہی لگ رہا ان کا واپس جانے کا بھی دل کرتا ہوگا یہ ہے جی ترننگ ٹوارڈز تڈوم ہم ٹن لے رہے ہیں جی نبی ایوب علیہ السلام کے روزے کی طرف یہاں پر کچھ مارکٹس وغیرہ بھی ہیں تو وہ کرکس نے چاہے وغیرہ پینے اور خواہ پی سکتے ہیں رش اچھا خاصا ہوا بہے یہاں پر اگرام دنوں میں آئیں تو آج کل اتنا رش نہیں رہتا کھلکی سی بوندہ باندی ٹائپ اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے بڑا پیارا ہے پارشنا ہونا تو بہت پیارا موسو میں ویجٹ کرنے گا یہاں تو ناریل بھی بیشنا شروع کر دیئے ہیں یہ ہے جی نبی ایوب علیہ السلام کا روزہ لیکن ابھی فی الحال بہت زیادہ رش ہے دیکھتے ہیں اندر کوشش کرتے ہیں جانے کی لیکن تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا اس کا ٹائم ضرور ہے آپ زیادہ موسو تمτے مغاز کرنے کے لیے ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے لیکن بہرحال ان لوگوں نے دوبارہ اوپن کر دیا میں کچھ عرصے پہلے آیا تھا تو یہ ہر چیز بند تھی انکلوڈنگ جو مزار کا آہاتہ تھا وہ بھی بند تھا لیکن دوبارہ انہوں نے اوپن کر دیا بلکہ رینویٹ بھی کر دیا تھوڑا سا اچھا جی اس گیٹ کے سے بالکل ایڈجیسنٹ ہوتی تھی خواتین کی جائے نماز اور یہاں پر کچھ ہٹس وغیرہ ٹائپ بنے ہوتے تھے بہت عرصے پہلے جہاں پر لوگ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا کرتے تھے جب ہم لوگ آیا کرتے تھے تو بیٹھ کے کھانا فیملیز کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور یہاں پر ہی کہیں پر مین جامعہ مسجد تھی جہاں پر ہم لوگ نارملی جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے تو ابھی ہر چیز ان لوگوں نے فلیٹ کر دی مسجد بھی شہید کر دی ہے نوٹ شور کے مسجد کو یا اس آہاتے کو دوبارہ تعمیر کریں گے لیکن فلحال دو ساعت دو سے تین سال ہو گئے ہیں اس میں نے کلکل فلیٹ آٹ کیا اور کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوئی ہے چشمے والوں کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے بارشوں کا رش ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو آرام سے جگہ مل جاتی ہے لوگ اندر جا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں اور واپس نکل رہے ہیں تو اتنی کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے آپ ایزی لی جا سکتے ہیں ہارڈلی کوئی پانچ دس منٹ میں آپ پری ہو سکتے ہیں جو مزار ہے اس کے ہاتھے سے اندر رائٹ ایک ریسٹورنٹ ہے یہ بھی تقریباً میں کوئی تیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں شاید اس سے بھی پرانا ہو تو چلتے ہیں یہاں پر کھانا دیکھتے ہیں کیا بنا ہے پلاس ٹام ہے تو پکوڑے وغیرہ یہ سموسے چائے وغیرہ پیتے ہیں تو اور انجوئی کرتا ہے اس کا بیک اینڈ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اگر کلیر ویدر ہو تو پہاڑوں کا بڑا پیارا نظارہ آتا ہے یہ موسم اور یہ جائے بہترین کمبینیشن خریف کے ٹائم پہ اگر آپ کو اس طرح کا مستی ویدر ملے اور اس طرح کی لوکیشن ملے بہت زیادہ ہوتا ہے مہرام سے آپ دو یا تین گھنٹے گزار سکتے ہیں یہاں پر کسی بھی بھائیں لیکن زیادہ تر کیونکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے کیچڑ ہوتا ہے نہ آپ زیادہ واک کر سکتے ہیں نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں انلیس اگر آپ کے پاس کوئی کیمپ یا امبریلا وغیرہ ہو تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے چلیں جی اب نکلتے ہیں یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اب یہاں پر سے نکلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں نبی عمران کے روزے کی طرف موسیقی 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 سلالہ کلاک ٹاور سے ایڈجسنٹ ہی یہ ایڈیا اور مسجد ہے پہلے جی ہم پڑھتے ہیں نماز اس کے بعد پھر اندر جا کے وزٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہے جی مسجد کا سہن وزو خانہ مین پریئر ہول اور اس طرف مزار موسیقی 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 مسجد کا خوبصورت لان موسیقی بڑا ہی پیارا ابھی ہم واپس نکلنے لگیں اور گرینڈ سلالہ گرینڈ مال کے طرف جائیں گے سلالہ موسیقی 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 موسیقی